ہلو گائیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو نادر ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ لسٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ HTML5 کے اندر کتنے ٹائپ کے لسٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں کہ آج کے اس لیکچر سے ہی میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ سے ہم لوگ ویجوال سٹوڈیو کوٹ کے اوپر کام کریں گے اس سے پہلے تک ہم نے نوٹ پیٹ کے اوپر کام کیا سو آج میں نے جس ایسا ہی ڈیسرجن لیا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ویجوال کوٹ کا بھی تھوڑا سا میں انٹرڈکشن دے دوں کہ اس کے اوپر HTML5 کا کیسا کام ہوتا ہے نورملی پروفیشنل لائف کے اندر ہم لوگ ویجوال کوٹ کو ہی یوز کرتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ویجوال کوٹ آج کے اس لیکچر کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے لسٹنگ این ایچ ٹی ایمل فائیو کہنے کو ایچ ٹی ایمل فائیو کے اندر تین طریقے کی لسٹ ہوتی ہے The first one is order list The second one is unorder list and the third one is definition list آج کے اس ویڈیو میں میں جس first one order list کو کور کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ order list HTML5 کے اندر کس طریقے سے کریٹ کی جاتی ہے اور order list basically ہوتی کیا ہے As you can see that کہ یہاں پر اسکرین پہ order list کی ایک example given ہے جہاں پر یہ 1, 2, 3 4, 5 and 6 line لکھی ہوئے ہیں I don't know کہ یہ کس چیز کی recipe ہے This is funny but I exactly don't know کس چیز کی recipe ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر order list کس طریقے سے کریٹ کی جاتی ہے I mean کہ آپ کے سامنے جب order list آئی گی تو آپ اس کی identification کیسے کرتے ہیں مان لیجئے کہ ابھی میرے پاس کتنی line ہے یہ ابھی میں پاس 6 line ہے تو مجھے کیا کرنا ہے کہ ان ساری line کے ساتھ 1, 2, 3, 4, 5, 6 type کی numbering ڈال دینی ہے جس list میں بھی یہ numbers موجود ہوتے ہیں مطلب کہ 1, 2, 3, 4, 5 یہ جو numbering موجود ہوتی ہم لوگ سے کہتے ہیں order list because یہ ایک order میں range ہوتی ہے جو کہ numerically ascending order میں چل رہی ہے 1 کے بار 2 2 کے بار 3 3, 4, 5, 6 right so this is called the order list now let's move toward the code کہ ہم لوگ code visual code میں کس طریقے سے HTML5 کا لکھیں گے تو یہ میں نے just ایک visual code install کر لیا اپنے PC پہ description میں link موجود ہے already کہ آپ کو visual code کس طریقے سے install کرنا ہے currently see that video first and then comment this video obviously کسی بات جا آپ کیا visual code install نہیں ہوگا تو آپ کیسے use کریں گے تو ابھی جس میں نے کیا کیا ہے یہاں پر کیونکہ میں پاس install ہو گیا تھا visual code تو میں نے اس کو open کیا یہاں کروں گا اس کو میں save کر دوں گا desktop پہ now یہاں پر آپ نے save کا button دبایا and یہ اوپر سے آپ کی file html میں create ہو گئی now what you have to do ہمیں سب سے پہلے html opening and closing tag دینا ہے تو جس آپ nl db enter db automatically opening and closing tag خود سے لگ دے گا so this is the biggest benefit of this visual code right now what html کے اندر ہمیں obviously بات ہے کہ دو چیزے پاتا ہیں کہ پہلے head create کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے head create کیا اور یہاں پر لکھ دیتا ہے listing in html right now you have to write the next title the next tag is body ہم نے body create کر لی اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں basically کرنا یہ ہے کہ یہاں پر order list create کرنی ہے ہمیشہ یاد رہے order list create کرنے کے لئے tag html user ol means order list and l list order list اور سارا کام اس order list کے اندر چلے گا اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں جس طریقے سے html کے parent tag ہے اور اس کے اندر head body وغیرہ کے tag آتے ہیں so اب یہ piece of code میں ol ابھی آپ کا parent tag کے طور پر behave کرے گا اور اس کے اندر جو کے child ھوں گے وہ آپ کے ہوں گے li li مطلب listing right تو یہاں پر لکھیں li لائن بائی لائن کپی کروں گا ایک بات یاد رہے کہ آپ نے 1 2 3 4 یہ نمبر کپی نہیں کرنی ہے کیونکہ لسٹنگ یہاں پر کرتے ہوئے automatically نمبر جنریٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ order list پر already کام کر رہے تم لوگ کیا کریں لائی کے اندر اس طریقے سے آپ نے اپنی فرس لائن کو کپی کر لیا آپ نے کیا کرنے نیکس لائی کری کرنے اور یہاں سے نیکس لائن کو کپی کر لینا سو 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 لائی چیز آگئی اور میں نے پر لائک اس کو پیس کر دیا لائک دس اسی طریقے سے ثرد فورت آن فیف سیکس لائن کو بھی ہم لوگ اسی طریقے سے کپی پیس کریں گے سو منٹ انٹیل انڈر ہم نے سارے انگریڈینٹ کے لائن کو کپی پیس کر لیا اب آپ کا یہ پیس آف کو ڈ رڈی ہے ہمیں کیا کر نا کنٹرول ایس دبا کر اس والی فائل کو سیف کر نا یہاں سے آپ اس کو منیمائز کریں گے کیونکہ ہم لوگ اس کو دیکس ٹاپ پہ سیف کر چکے تو یہاں پر ہیس طریقے سے براوزر آئیکن آپ کو ملے گا اور یہاں پر ہم لوگ انٹر کرتے ساتھ ہی کیا کریں گے یہ والی چیز ابھی آپ کی لسٹنگ ان لسٹنگ کریٹ ہو گئی اور 1 2 3 4 5 6 اس طریقے سے آپ کی آرد لسٹ جنریٹ ہو گئی رائیٹ سو this was the basic concept related to order list یہ لسٹنگ کا پہلا پروسیجر تھا جس ہم لوگ کیا کہتے ہیں order list اس کے بعد next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا un-order list کس طریقے سے کریٹ کی جاتی ہے so this is all for today wish you a best of luck meet you in a next lecture up till